زہرہ کیاٹرنگ اینڈ ویڈنگ سرویسز ویج اینڈ نون ویڈ ڈیشز جی ہاں اپنی دعوتوں کو بنائیے یادگار زہرہ کیاٹرنگ کے سنگ اینڈین چائنیز تندوری مغلائی ڈیشز ماہرین استادوں کی نکرانے میں تیار کیے گئے بہترین ڈیشز جی ہاں دعوت چھوٹی ہویا بڑی ہم سے رافتہ کیجئے بلکل رینجابل پرائزز پر شاندار کونٹیٹی اور بہترین کالیٹی کے ساتھ سید نور الدین دبل لائن ایٹ نائن ایٹ فائی ایٹ سیون نائن تری اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے ذرا اس شرپسند کو تو سنیے پرائیم منسٹر نرندر موڈی کا نام لے کر عوام کو کس طریقے سے یہ بھڑکا رہا ہے ایک فرخے کے خلاف اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں ناریل کاٹنے کے کتے رکھیں اب ایسی چیزوں کو نیشنل میڈیا کیوں نہیں بتاتی کیا ہو گیا ہے روبیکہ اللیاخت کو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا ہو گیا ہے انجنا اوم کشپ کو ایسی چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے یہ نیوز چینلز اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرونا میں تھالی بجایا کی نہیں بجایا دیاں جلایا کی نہیں جلایا جلایا اب کی بار موڈی جی نے کہا اپنے گھر پہ ترنگا لگاؤ لگایا کی نہیں لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پردھان منتری اگر بینا لوجک کے آپ سے تھالی بجوا سکتے ہیں آپ سے چراغ جلوا سکتے ہیں پردھان منتری جی اپنے لوگوں کو پرکھ رہے ہیں کہ اگر کل کو اس دیش کو ضرورت پڑ جائے اب اپنے سناتنی بھائیوں سے میں بول دوں کہ اب ہتھیار اٹھاؤ تو کون کون تیار ہے اسی لیے اٹوا کے لوگوں ناریل پانی کبھی پیے ہو وہ جو کاٹنے والا آتا ہے اپنے گھر میں لے کے رکھ لو مہلاؤں سے نبیدن ہے کہ اپنے چمتے پہ بھی دھار لگا کے رکھیں ہو سکتا ہے موڈی جی کسی بھی سمجھ آ کے یہ کہیں کہ میں بھارت کو ہندو راشت گھوشت کر رہا ہوں یہ ہے یہی اواز چاہیے میں بھارت کو ہندو راشت گھوشت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سناتنی بھائیوں سے چاہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی دنگا کرتا آتنگ وادی پتھر واجی کرتا ہوا دکھے تو اپنے گھر سے وہی ہتھیار لے کے نکلیے تیار ہے سب لوگ یہ ہمارے ہندو راشت کی بات پہ ہمارے آدھرنی آئیے غندری جائی انڈیا ٹی وی رجت شرما انڈیا ٹوڈے راج دیپ سردے سائی آج تک سدھیر چودری سمی تاوستھی سویتا سنگ انجنا اومکشک انڈی ٹی وی رویش کمار 24x7 ندھی رازدان ریپبلک ٹی وی ارنب گو سوامی اے بی پی نیوز روبی کا لیاہر نیوز ایٹین انڈیا امیج دیوگان آپ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو سیکولر سٹیزن آف انڈیا کہتے ہو ڈیلی آپ کے نیوز چینلز پر ڈیبیٹس چلاتے ہو ریلیجیس ٹاپکس اور سٹیٹمنٹس پر دھرم گروں اور مولانوں کو بلا کر ان سے بات کرتے ہو بحث کرتے ہو اپنا ججمنٹ دیتے ہو کس نے کانسٹیٹوشن کی خلاف ورزی کی کس نے خانون کا علنگن کیا کس کو کیا سزا ملنی چاہیے آپ لوگ آواز اٹھاتے ہو کیا آپ لوگ اپنے نیوز چینلز اور ڈیبیٹ پلیٹ فارم سے یہ کشٹ کرتے ہوئے جنتا کو بتائیں گے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے نام سے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے ہندو ریلیجیس جاگرن میں یہ شخص ہندو برادری کو کیا پیغام دے رہا ہے کیا ایسے جاگرن پر بین لگنا چاہیے اس کے لیے کیا خانون ہے اسے پھول مالا پہنا کر منتری بنانا چاہیے یا کانسٹیٹوشن کے تحت سزا دلوانا چاہیے کیا کہتا ہے بھارت کا کانسٹیٹوشن کیا کہتا ہے خانون یہ شخص کہیں دور نہیں یہیں ہمارے بھارت دیش میں ہے اس کا فون نمبر اور یوٹیوب چینل لنک آپ کے سامنے ہے آپ لوگ سے پوچھتا ہے بھارت نیشن وانٹس ٹو نو اور اجمیر درگا کے صوفی سجادہ نشین کانسل اور ان سے جڑے سارے ارکان جو انہیے کے آلہ اہدے داران کو بتاتے ہیں کہ بھارت دیش میں کون دنگا فساد پھیلا رہے ہیں جو مہم چلاتے ہیں جو مشورہ دیتے ہیں کہ کسے بین کرنا چاہیے اجمیر درگا سے امن کا پیغام لے کر سارے بھارت میں پھرنے والوں سے پوچھتی ہے آج عوام کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے جاگرن سمیتیوں میں یہ سب کیا چل رہا ہے اس کو جا کر آپ امن کا پیغام دیں گے یا پھر انہیے کے ہائیر اتھارٹیز کو اس کی ریپورٹ پیش کریں گے خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز